بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک کا شہر نمبر دو جو اس کی تشریح کرنی ہے شہر نمبر ایک اس سے پہلے ہم نے اس کی تشریح پڑھ بھی لی تھی اور لیکھ بھی لی تھی اپنی کوپی میں شہر نمبر دو ہے نازکی اس کے لبکی کیا کے لیے پنکڑی ایک گلاو کیسی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں جو کچھ مشکلہ کے الفاظ ہیں جو ہم کر لیں تو پنکڑی کہتے ہیں پنکڑی گلاو کے پھول کی پتیاں پنکڑی کمائیں کہتے ہیں گلاو کے پھول کی پتی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم تشریح کریں پہلے ہم نے اس کو جو پیٹر نے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اس کو بھائل کس طرح کر رہا ہے اس پر محمصر پر لکھتے ہیں خوالہ شہر پھر اس کے بعد چونکہ وزل ہے تو وزل میں ہم وزل کا عنوان پر نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے سن کی عدد پھر اس کے بعد چونکہ وزل ہے اور شائر کا نام میر تکی میر پھر اس کے نیچے جو آپ نے گھریں گھتے ہیں پھوم بھی نہیں سکتے ہیں اتنا بھی دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑھتا چاہتے ہیں ہم نے تشریف کی طرف کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے یعنی میرے محبوب کے ہونڈ لب کہتے ہیں ہونڈ کو نازکی کہتے ہیں کہ اس کے نرام نازک ہونا کہ میرے محبوب کے نرام نازک اور خوبصورت ہونڈوں کی بات میں کیا کروں بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پنکڑی ایک گلاب کیسی ہے گلاب کے پھول کی پتیا ہے جس کو اتنی نرام نازک نام ملائم پر خشبودار ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونڈوں کو شاید نے گلاب کے پھول کی پتی کے ساتھ تشریف دیئے ہیں تو شاید کہ میرے محبوب کو اللہ تعالی نے ہر کسی کو الگ الگ انداز ہے اللہ تعالی نے کچھ چیزیں کچھ خوبصورتی وہ سے لگتی ہوتے ہیں لیکن شاید اس شیئر میں اپنے محبوب کے ہونڈوں کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اس خوبصورتی کو اپنے نفاظوں میں کیا بیان کروں کہ کس قدر اللہ تعالی نے جائے نہ میرے محبوب کو حسین و جمیل بنائے ہوئے ہیں اور بس وہ اتنا سمجھنے کہ جیسے گلاب کے پھول کی پتی ہوتی ہے کہ وہ بھی کس طرح نازک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوبصورتی ہوتی ہے تو اس تشری کو بقاعدہ میں آپ نے سامنے بورٹ پر لکھتے ہیں تو ہم ابھی جگہ کامی اس کی میں اس کو ریز کر کے تو دوبارہ یہاں پہ ہی دکھتے ہیں پھر ہی سامنے ہم شروع کرتے ہیں جی تو بیٹا ہی ہم نے اس سے پہلے شہر کی بقاعدہ تشریح سے پہلے اس کا پیٹنٹ لکھی ہے تو ہم آنے اس میں تشریح کی طرف شہر وہی ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہ یہ پنکھڑی کے گلاب کی سی ہے تو تشریح کی طرف تشریح میں آپ نے اس سے پہلے ہم کسی بھی شہر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو شہر ہم سر سر کارت کرواڑے دیں تو تعالی ہم نے لکھنا ہوتے ہیں تو یہ چونکہ شاہر اس کے ہیں بیٹاکی جن کو شہر شاہر وزل گیتے ہیں بیٹاکی ویر اردو کے شرعہ فاک شاہر ہیں ان کی وزلیہ شاہری اردو عطب کا سبھایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یعنی اردو عطب پر بہت کام کیا ان کی شاہری زندگی کی تلقیوں ان کی شاہری زندگی تلقیوں کی زندگی کی اکاسی اور تلقیوں ایک بڑھنیا میں مذہب ان کی شاہری زندگی ان کی شاہری زندگی تلقیوں کی اکاس بھی ہے اور الجنوں کی ترجمان بھی ہے یہاں تک ہم نے دیکھ گیا ہے شاہر کا تعالیت اب ہم آتے ہیں شہر کی لفت کہ زہر تشریف شہر کے جو شہر ہم جس کی تشریف کر رہے ہیں اس شہر میں نہیں زہر تشریف شہر میں شاہر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے اور غلاب کے کھول کی پتی کی طرح نارم و نازک ہیں ٹھیک ہے کہ فرمیلی ایک غلاب ایسی ہے انسان جس سے نعبت کرتا ہے اس میں اسے کوئی کوئی کمی یا خامی لقص نظر نہیں آتا اس کے ہر یعنی اس کی ہر ہر اعتباس سے اسے اچھی لگتی ہے نوز نظر نہیں آتا اس کی ہر بات اسے اچھی لگتی ہے یہ لفظ رہاں اس کو پڑھنے کا یہ پڑھتا ہوتے ہیں کوئی جو ہوتی ہو جائے تو جنہیں وہ بات میں کلیر ہوتی ہے اس کی ہر بات اسے دل سے اچھی لگتی ہے اس کے مقابلے میں دوسری بات چیز کام طرح محفظ ہوتی ہے میر کا موقع ہے کہ محبوب کے ہوت بہت خوبصورت ہیں گلاب کے پھول اپنی رکت اپنی خوشبو اور اس کی پکیاں اپنی نزاکت کے حوالے سے دیکھنے والے کپانوں کے دل کو لبا لیتی ہیں لیکن شاید کا موقع ہے کہ میرا محبوب اس سے کہیں بہتر ہے ایک ہم اس میں شیئر بھی لکھ لیتے ہیں اپنی شاید کا مہدی ہے تو نے دیکھی ہے تو نے دیکھی ہے وہ پہشانی وہ افسار وہ گون تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی اور افضار وہ گون جن کے تصور جن کے تصور میں زندگی رٹا دی ہم نے ٹھیک ہے چکت رسی کامتی تو آپ نے شہر کو اچھے سے دیکھ لیتا ہوں تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی اور افضار وہ موٹ جن کے تصور میں زندگی رٹا دی ہم نے تو اس شہر میں بھی شاید دراصل اللہ تعالی نے انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت کوئی نہ کوئی خوبصورتی دی ہوتی ہے لیکن وہی بات کہ انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اسے دوسروں کے دیکھنے میں اس میں بھی کمی وقت کمی نظر پاتی ہو لیکن جس کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے اسے وہ ہر اعتبار سے اچھا لگتا ہے تو اس کی اس کا خوبصورت چہہہ خوبصورت روسال خوبصورت آنکھیں خوبصورت فانٹ اس کی ذکریں شاید ہی جنہوں میں جب بات کرتے ہیں تو اس شہر میں شاید گئے ہیں کہ میرے محبوب کو اللہ تعالی نے حضرت کر رہے ہیں وہ ایک عظیم سرچشنہ میں لے ہو رہا ہے لیکن میرے محبوب کی میں ہر بات ہر ہر جو اس ہے ہر حضرتی ہے اس کو کیا سکر کروں میرے محبوب کے ہون ہے تو وہ ایسے ہیں جلسے گلاب کے پھول کی پتیاں اور گلاب کے پھول کی پتیاں اچھا اپنے رات خوشبو اور پھر اپنی بناور سے دیکھنے والے دل کو جو باہ لیتے ہیں دیکھنے والوں کو پسند آجاتے ہیں دیکھنے والا اللہ کہتا ہے کہ اسے دیکھتا ہی رہے اس کی خوشبو بجائے وہ محسوس کرتا ہی رہے لیکن شاید کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب اللہ تعالی نے اس سے بھی بڑھ کر حسن دیا ہے میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ اس پر آپ کے پھول کی پتیاں سے کہیں بہتر ہیں تو اسے ہی ہارے اعتبار سے وہ اچھا لگتا ہے اس کی کوری کمری خاملی اس میں نہیں ہوتی یہ ایک ایک دل کی جو تار ہوتی ہے وہ جب مل جاتی ہے جب انسان فرکتا ہو جاتا ہے کسی میں کسی کو دل دے بیٹھتا ہے تب وہ اس کو ہارے اعتبار سے پسند لگنے لگتا ہے تو اسی کیفیت کو اس شہر میں شایر اپنی بیان کرتا ہے یہ بیٹا دیکھیں نا ہمارے شہر ایک کا شہر نمبر جائے ہو دو آر ایک کا شہر نمبر نواز دو میں نے ریز کر دیا ہے تو اس کی تشریح آج کی ہماری اس وڈیو میں ہو گئی ہے انشاءاللہ اپنے لیکن میں اس کی شہر نمبر تین پلیو کو تشریح کریں گے اپنا خیال بکھیے گا اس کو ایک تفاہ دیکھ لیں اور اس کو آپ نے نوٹوں کو لیکنے ایک تفاہ تیار کر گئی تو وہی بات کہ اس کو آپ نے اچھے سے شہر کو سمجھنے اس میں الفاظ جنہیں وہ بلکل ایزپ کیے ہی عملی الفاظ میں تغییر تو بدل ہو سکتا ہے مقصوم بہی ہے اس کو آپ اپنے انداز میں اس سے بہتر بلکل کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال بکھیے گا احنا حافظ